بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے آج یا کل چاند نظر آ جائے گا تو سفر کے مہینے کے بارے میں لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں یہ مہینہ بیماریوں کا مہینہ ہے اس مہینے میں انسان مشکلات میں پھنس جاتا ہے ترہ ترہ کی باتیں لوگ بتاتے ہیں اور یہ باتیں دور جاہلیت میں بھی ہوتی تھی تو بخاری شریف کی روایت ہے سرکار علیہ السلام نے رسال فرمایا لا عدوہ ولا سفرہ ولا حام نہ کوئی بیماری اڑ کر لگنے والی ہے نہ سفر کوئی چیز ہے اور نہ علو کوئی چیز ہے تو اس کی شرعہ میں بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ لا سفرہ سے مراد سفر کوئی چیز نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دور جاہلیت میں یہ باتیں کرتے تھے کہ سفر منحوس نہیں نہ ہے سفر میں بلائیں اترتی ہیں سفر میں انسان ترہ ترہ کی مشکلات میں پڑ جاتا ہے تو سرکار علیہ السلام نے ان وہمی باتوں سے دور فرمانے کے لیے ان وہمی باتوں کا رد فرمانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا لا سفرہ سفر کوئی چیز نہیں اور محدثین اس کے بارے میں شارہین اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر سے مراد پیڑ میں ایک کیڑا ہے جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کیڑا پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کو تکلیف دیتا ہے وہ بھی مراد لیا جاتا ہے تو سرکار علیہ السلام نے اس کا بھی رد فرمایا اور امدہ تلکاری میں فرمایا گیا کہ سفر کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہینے کو مؤخر کر دیتے تھے یعنی اسی مہینے کے ساتھ محرم کے ساتھ سفر کو بھی ملا لیتے اور محرم بھی چلتا رہتا اور سفر بھی چلتا رہتا تو دو مہینوں بعد وہ مہینوں کی تبدیلی لاتے تو اس تبدیلی کا مطلب بھی ولا سفرہ سے سرکار علیہ السلام نے رد فرما دیا اور آپ نے فرمایا سفر کوئی چیز نہیں تو تمام مہینے اللہ رب العزت نے بنائے اور تمام مہینے فضیلت والے ہیں تمام مہینے برکت والے ہیں ہر مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بلائیں نازل نہیں فرماتا رحمتیں نازل فرماتا ہے تو ہر مہینہ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہر مہینہ اللہ پاک کا بنایا ہوا مہینہ ہے اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے اس کی وجہ بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ ذلقادہ ذلحجہ اور محرم ان مہینوں میں اہل عرب اپنے گھر میں رہتے تھے اور اپنے گھروں میں جیسے لوگ اعتقاہ بیٹھ جاتے ہیں اس طرح وہ بیٹھ جاتے تھے ذلقادہ اور ذلحجہ یہ حرومت والے مہینے ہیں اور محرم بھی حرومت والا مہینہ ہے اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے تو یہ تین مہینے حرومت والے مہینے ہیں ان حرومت والے مہینوں میں وہ باہر نہیں نکلتے تھے چوری نہیں کرتے تھے ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے قتل و غارت نہیں کرتے تھے تو جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو اپنے گھروں کو کھالی چھوڑ جاتے تھے اور یہ سفر سے ہے سفر کا مطلب زیرو اپنے گھر کو کھالی چھوڑ جانا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا تو اہل عرب اپنے گھروں کو کھالی چھوڑ جاتے اور قتل و غارت چوری ڈاکہ ہر طرح کا گناہ اس مہینے میں شروع ہو جاتا تو اس وجہ سے بھی اس مہینے کو لوگ منحوس کہتے ہیں تو اس میں مہینے کا کوئی عمل دخل نہیں بلکہ لوگوں کا عمل دخل ہے افراد کا عمل دخل ہے قوم کا عمل دخل ہے اس طرح رمضان المبارک کا چاند ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں تحجد بھی پڑھتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں ہر نیکی کرتے ہیں لوگ گانے نہیں سنتے فلمیں نہیں دیکھتے ڈرامیں نہیں دیکھتے گناہوں سے بچ جاتے ہیں کیوں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا تو جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند ختم ہوتا ہے مہینہ ختم ہوتا ہے چاند رات نظر آتی ہے سوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے سوال کا چاند نظر آتا ہے چاند رات نظر آ جاتی ہے کہ آج چاند رات ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو لوگ بزاروں میں نکل جاتے ہیں لوگ فلمیں نرامے اور گانے سننا شروع کر دیتے ہیں لوگ نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں مسجدیں بیران ہو جاتی ہیں تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ سوال کا مہینہ آیا تو گناہ شروع ہو گئے سوال کے مہینے کو ہم برا نہیں کریں گے برا نہیں کہیں گے بلکہ ہم لوگوں نے اس میں گناہ شروع کر دیئے ہم نے نمازیں چھوڑ دی ہم نے نیکیاں چھوڑ دی تحجد پڑنا چھوڑ دی اور ہم گناہوں میں ڈوب گئے تو اب رمضان المبارک کی وجہ سے تو ہم مومن ہو گئے مسلمان ہو گئے اور جیسے ہی سوال کا مہینہ شروع ہوا تو ہم گناہوں میں چلے گئے تو اب سوال کے مہینے کو برا نہیں کہیں گے بلکہ یہ ہم نے اس مہینے میں گناہ شروع کیے ہم اپنے آپ کو برا کہیں گے تو اسی طرح جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو سفر کا مہینہ برا نہیں ہے ہم برے ہیں ہم نے اس مہینے میں گناہ کیے ہم نے اس مہینے کے اندر اللہ کی نافرمانی کی تو جس مہینے کے اندر جس ہفتے کے اندر جس دن کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو ہم نماز نہ پڑیں ہم زکاة نہ دیں ہم نیک عمل نہ کریں تو وہ مہینہ وہ ہفتہ وہ دن وہ گھڑیاں وہ لمحے منعوس ہیں اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس مہینے کے اندر جن دنوں کے اندر جن ہفتوں کے اندر جن گھڑیوں لمحوں کے اندر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے وہ مہینے وہ ہفتے وہ دن وہ گھڑیاں برکت والے ہیں فضیلت والے ہیں اور انسان کے لیے وہ خوش قسمتی کا باعث بنتے ہیں تو ہم نے اس مہینے کو منحوس کیا ہم نے اس مہینے کے اندر نماز نہیں پڑی ہم نے اس مہینے کے اندر زکاة نہیں دی ہم نے اس مہینے کے اندر کوئی اچھا عمل نہیں کیا تو ہماری وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہوا نہ کہ اللہ رب العزت نے مہینوں کو منحوس بنایا تو جس طرح ہمارے عمل کی وجہ سے کوئی لمحہ برکت والا بن جاتا ہے ہمارے عمل کی وجہ سے کوئی لمحہ منحوس بن جاتا ہے تو اسی طرح یہ بھی لمحہ یہ مہینہ بھی ہماری بدعامالیوں کی وجہ سے منحوس ہوا اللہ رب العزت نے کسی مہینے کو منحوس نہیں بنایا تو منحوس ہماری وجہ سے ہوا اس مہینے میں لوگ ڈاکے ڈالتے چوری کرتے بدکاری کرتے ترہ ترہ کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے تو اس مہینے کے شروع ہونے سے ہی علماء اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب یہ مہینہ شروع ہو تو جب اس کا چاند نظر آ جائے تو تم صورت النصر اذا جاء نصر اللہ والفت ورائیت الناصر یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا وستغفر اس صورت کا وظیفہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب یہ سفر کا چاند نظر آ جائے یا سفر کی پہلی تاریخ ہو جائے تو اس صورت النصر کا وظیفہ گیارہ مرتبہ آپ نے صورت النصر کا وظیفہ کرنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں وہ ہر طرح کی تکلیف ہر طرح کی مصیبت ہر طرح کی بلا سے محفوظ رہے گا اور یہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ لوگوں نے آزمایا ہوا ہے اور یہ مجرد وظیفہ ہے تو آپ حضرات بھی اس وظیفے کے عمل کریں اس وظیفے کو کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی پرشانی میں کسی مشکل میں مقتلعہ ہیں تو آپ اس کا بھی ہمیں کمنٹ میں بتائیں ہم اس کا بھی حل بتائیں گے موسیقی